بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دہم نظم حمد اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم اس کے شیر نمبر ایک دو اور شیر نمبر تین کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے آئیے شیر نمبر ایک ملاحظہ کیجئے اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم مشکل الفاظ کے معنی کن ہو جا عالم دنیا کشاکش کشمکش رونک صدائے ہاؤ ہو گہمہ گہمی اور رونک کی آواز اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کن کہہ کر پیدا کیا اور مختلف آوازوں سے اس کی رونک میں اضافہ کیا ہے تشریح طلب شیر میں شاعر نے سرع یاسین کی ایک آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت کا ذکر کیا ہے شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایک لفظ کن کہہ کر پیدا کی ہے قرآن کریم کی سرع یاسین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آیت مبارکہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امره اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیکون وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ جب یہ دنیا وجود میں نہ آئی تھی تو ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو رونک بخشنے کے لیے اس میں بے شمار مخلوقات پیدا کی آج جو دنیا میں گہمہ گہمی اور رونک ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور طاقت سے ہے چنانچہ اس دنیا اور اس کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے اس ایک حرف کن کا نتیجہ ہی ہے شیر نمبر دو نظام آسمانی ہے اسی کی خکمرانی سے بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے نظام آسمانی آسمانوں کا نظام بہار جاویدانی ہمیشہ کی بہار اور باغبانی کا معنی ہے تیک بھال یا نگرانی اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ آسمانوں کے نظام پر اللہ تعالیٰ ہی کی حکمرانی ہے اور اس دنیا کی بہاریں بھی اللہ تعالیٰ کی باغبانی ہی کی بدولت ہیں تشریح طلب شیر میں شاعر نے دلائلِ عقلیہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود کا ثبوت پیش کیا ہے عزیز طلبہ دلائل دو طرح کے ہوتے ہیں ایک دلائلِ نقلیہ اور ایک دلائلِ عقلیہ دلائلِ نقلیہ وہ ہیں جو ہم قرآن یا حدیث سے نقل کر کے بیان کرتے ہیں لیکن ظاہر سے بات ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے قرآنِ مجید کو نہیں مانتے ان لوگوں کے لئے نقلی دلائل یا دلائلِ نقلیہ وہ کارامت ثابت نہیں ہو سکتے ان کا بیان کرنا ان کے سامنے کوئی فائدہ مند نہیں ہے لہذا ایسے لوگوں کو عقلی دلائل دیے جاتے ہیں جو عقل سے انسان کی سمجھ میں آ جاتے ہیں تو اس شیر میں بھی شاعر نے دلائلِ عقلیہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت کیا ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں جا سکتا مگر اس کے نشانیوں سے اس کے وجود کا پتہ لگایا جا سکتا ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے اور ایک نہ ایک دن یہ خود ہی فنا ہو جائے گی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں ایسے لوگ ملحد کہلاتے ہیں چنانچہ اس شیر میں شاعر ایسے ہی لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پیش کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں لہذا شاعر کہتے ہیں کہ آسمانوں کے نظام پر غور کرو کون ہے جو دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کر رہا ہے کون ہے جو سورج چاند اور سیاروں کو ایک ہی مدار میں گردش کرنے پر مجبور کرتا ہے یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے بقول مظفر واسی جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے اسی طرح اس دنیا کی بہاروں میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں دوسرا مصرہ بہار جاویدانی ہے خوسی کی باغبانی سے ایک چھوٹے سے باغ پر ہی غور کریں اس کے اندر اگنے والے رنگ برنگ پھول سبز گھاس سایہ دار درخت یہ خود بخود وجود میں نہیں آتے بلکہ ان کے پیچھے بھی ایک مالی کی سخت محنت کار فرما ہوتی ہے جب ایک چھوٹا سا باغ خود وجود میں نہیں آسکتا تو اتنی بڑی کائنات اور نظام شمسی خود بخود کیسے وجود میں آسکتے ہیں یقینا ان کو تخلیق کرنے والی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے شیر نمبر تین زمین پر جلوہ آرہاں ہیں مظاہر اس کی قدرت کے بچھائے ہیں اسی داتان دسترخان نعمت کے جلوہ آرہاں پھیلے ہوئے مظاہر نشانیاں اور داتا رزق دینے والا اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہی زمین پر نعمتوں کے دسترخان بچھا رکھے ہیں عزیز طالبہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں جا سکتا مگر اس کی نشانیوں سے اس کے وجود کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اس شیر میں حفیظ جلندری نے اللہ تعالیٰ کی دو بڑی نشانیوں کی طرف اشارہ کیا ہے ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ مظاہر جو زمین پر موجود ہیں مگر کوئی انسان ایسے مظاہر پیدا نہیں کر سکتا مثلا بلند و بالا پہاڑ گہرے دریا وسیع و عریض سمندر لقو دک سہرہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانیاں ہیں جو انسان کو یہ بات ماننے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی بلکہ ان کا بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے دوسری بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دسترخان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بچھا دیئے انسان کیا اکل دنگ رہ جاتی ہے کہ جب زمین کو کھو دیں تو اس میں سے کچھ برامد نہیں ہوتا مگر اسی زمین کے ایک حصے میں اگر گندم کا دانہ اگائیں تو اس سے گندم جبکہ کچھ ہی فاصلے پر اگر کوئی اور بیج بویا جائے تو اس سے ایک مختلف درخت اور پھل نکلے گا چنانچہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں مگر جن کے اکل پر پردہ پڑا ہو وہ ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے بقول امیر منائی لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ سو نشانوں پر بے نشان تو ہے یعنی جو لوگ عقل رکھتے ہیں جو عقل سلیم رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ لاکھ پردوں میں ہونے کے باوجود بھی بے پردہ ہے یعنی سامنے ہے اور جو لوگ عقل نہیں رکھتے عقل سے کام نہیں لیتے ان کے عقل پر پردہ پڑ چکا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سو نشانوں پر بھی بے نشان ہے یعنی ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی سو نشانیاں بھی رکھ دی جائیں پیش کر دے جائیں ان کے لیے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بے نشان ہیں عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے نظم حمد کے پہلے تین اشعار کے تشریح سمجھنے کی کوشش کی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ